ہم پاکستان کو اپنے ملک کو ایک اس ایسے موڑ پر لے ہی آئے کہ جہاں پر اس ملک پر طالبان کی دہشتگردوں کی مدد کرنے کے ذمہ دار کے طور پر مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے اور سزا کے طور پر سینکشنز لگانے کی بات کی جارہی ہے اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے نئی مشکلات شروع ہوئی ہیں پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت ہی بری خبر ہے بہت خطرنا خبر ہے بہت خوفنا خبر ہے تو درست ہوگا امریکہ کبھی ہمیں سینکشنز کی بات کر رہا ہے کبھی وہ افغانستان کے اوپر کچھ سپیشل ایکٹس لے کے آ رہا ہے اس پل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ وہ افغانستان میں طالبان کی مدد کر رہا تھا اور پاکستان پر سینکشنز لگائی جائے پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنے والی نہیں پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے بچ گئی ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا جو ملبہ ہے وہ کچھ پاکستان پر بھی گر رہا ہے یہ ہماری فارن پولیسی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی جان ہے کہ ہم امریکہ کو غان کر سکتے ہیں پاکستان پر ایک بار پھر دباؤ کی صورت بن گئی ہے پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی نہیں جا رہی پاکستان کے اوپر پابندی لگانے سینکشنز لگانے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں اس میں ایک چیز جو بلخصوص میں کہوں گا کہ موتی صاحب کا ریسنٹ دورہ اور انڈین لابی کی سیکسس بلکہ میں نے تو اگلے دن ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بلی کسی انڈین نے لکھا تھا جائے ہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سفاگت ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پاکستان نے تالیبان کی مدد کی تھی افغانستان میں امریکہ کے نکل دہی اب امریکہ میں ایک بل پاس کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جس میں پاکستان پہ سینکشنز لگانے کی بات ہو رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ سینکشنز لگ بھی جائیں گے اس سے پاکستانی میڈیا کی چھکیں نکل رہی شروع ہو گئی ہیں اور وہ بھارت پر اس کا الزام لگا رہے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا اس بارے میں اپنا دپڑا کیسے رو رہا ہے ویڈیو کر اچھا لگے تو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی دبائیں اور آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے بھی کمنٹ کر کر ضرور بتائیں تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایک ویڈیو جائے ہند جائے بھارت پاکستان کے لیے کچھ اچھی خبر نہیں ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ بہت ہی بری خبر ہے بہت خطرنا خبر ہے بہت خوفنا خبر ہے تو درست ہوگا پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجنے والی نہیں پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی بچ چکی ہے بچ گئی ہے پاکستان کے اوپر پابندی لگانے کی بات کی نہیں جا رہی پاکستان کے اوپر پابندی لگانے سینکشنز لگانے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں ہم پاکستان کو اپنے ملک کو ایک اس ایسے موڑ پر لے ہی آئے کہ جہاں پر اس ملک پر تالیبان کی دہشتگردوں کی مدد کرنے کے ذمہ دار کے طور پر مجرم ٹھہرایا جا رہا ہے اور سزا کے طور پر سینکشنز لگانے کی بات کی جا رہی ہے پاکستان کو اس ملک پر کون لے کر آیا اگر یہ کہا جائے تو کیا غلط ہوگا سوال یہ ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے وہ ڈیٹیلز رکھے دیتی ہوں جو اس خبر کی ہیں خبر کچھ یوں ہے کہ امریکہ میں ٹوئنٹی ٹو ریپبلکنز سینیٹرز ہیں ریپبلکنز کے بائی سینیٹرز ٹوئنٹی ٹو سینیٹرز ہیں جنہوں نے ایک بل سامنے لانے کا فیصلہ کی ایک بل وہ لے آئے ہیں اور اس بل کا نام ہے افغانستان کاؤنٹر ٹیرریزم اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹی بلٹی ایکٹ بل اور یہ بل انہوں نے پیش کیا اور اس بل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسے تمام کنٹریز اور اناسے جس میں پاکستان شامل ہے جنہوں نے طالبان کی سپورٹ کی ہے جن کو امریکہ دہشتگرڈ ڈیکلیئر کر چکا ہے ان کی جس نے بھی مدد کی ہے کیوں نہ ان کے خلاف سینکشنز لگائی جائے پامندی لگائی جائے اس کی ریپورٹ 180 دیز میں پیش کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس کی پوری ایک ریپورٹ بنائی جائے کس کس طریقے سے مدد کی گئی اور پاکستان نے اس میں کس طریقے سے طالبان کی مدد کی اور اس کے بعد اس کو 180 دن کے بعد یہ ریپورٹ جو ہے اندر اندر پیش کی جائے تاکہ اس کے پر عمل درامت کیا جائے اور پاکستان پر سینکشنز لگائی جائے اس وقت پاکستان امریکہ تعلقات کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے جب سے افغانستان میں حالات بدلے ہیں امریکہ کبھی ہمیں سینکشنز کی بات کر رہا ہے کبھی وہ افغانستان کے اوپر کوئی سپیشل ایکٹس لے کے آ رہا ہے کبھی یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کا رول بڑا کمپلیکیٹڈ ہے ابھی جنرل مکینزی نے ریسینڈی کانگرس میں کہا ہے سیکٹری پومپیو بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سیکٹری جو ڈیفنس سیکٹری ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں تارڈ سب یہ بتائیں باتیں یہ چل رہی ہیں جناب کہ پاکستان کو سینکشن کیا جائے گا اور کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب امریکہ جو افغانستان کے اوپر جو ایکٹس لے کے آ رہا وہ پاکستان پہ بھی لگیں گے تو کیا ہماری جو ڈیپلومیسی یا ہماری فورن پالیسی یا ہمارے پولیٹیکل اپریٹس میں یا ہماری فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹ میں اتنی جان ہے کہ ہم امریکہ کو غون کر سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ ہم پہ سینکشن کریں گے یا کوئی اس طرح کا قدم کریں گے تو وہ جو نائنٹین نائٹین والے حالات خراب ہوئے تھے اگر وہ دوبارہ کوئی ایکسے ایکشن کریں گے تو نقصان ہو سکتا ہے اس بل کی پولیٹیکل ابھی فیلحال اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے لیکن یہ کسی بڑی کسی بڑے علمیہ کی فانڈیشن بن سکتا ہے وہ صلاحیت رکھ سکتا ہے اس نے ایک ڈائیلاگ شروع کرنا دیا واشنی ڈی سی میں اس میں ایک چیز جو بلخصوص میں کہوں گا کہ موٹی صاحب کا ریسنڈ دورہ اور انڈیان لابی کی سیکسس بلکہ میں نے تو اگلے دن ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ بل ہی کسی انڈیان نے لکھا تھا امریکی سینٹ میں ایک بل پیش ہوا ہے افہانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوور سائٹ اینڈ ایک کاؤنٹیبیلٹی ایکٹ اس کی وجہ سے پاکستان کے لیے نئی مشکلات شروع ہوئی ہیں اس بل میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو اس بات کا ذمہ دار ٹھرایا جائے کہ وہ افہانستان میں تالبان کی مدد کر رہا تھا اور پاکستان پر سینکشنز لگائی جائیں اور تالبان پر تو سینکشنز لگائی ہی لگائی جائیں کیا ایسی وجہ ہے کہ امریکی سینٹرز اس بات کو اٹھا رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بل ریپبلکن سینٹرز کی طرف سے ہے بائی سینٹرز نے اس کا مطالبہ کیا ہے اور پریزیڈنٹ بائیڈن ان کا جو ملبہ ہے وہ کچھ پاکستان پر بھی گر رہا ہے کہ جرنل صاحب نے بھی امریکی فوج کے انہوں نے بھی بائیڈن صاحب کی ایک دم سے نکلنے کی جو پالیسی تھی اس کو مسترد کیا کہا کہ اس کی وجہ سے بھی بہت برے نتائج سامنے آئے اب یہ ایک بڑا ہی سخت ایکٹ مجھتو ذاتی طور پر محسوس ہوتا ہے چاہے اس پہ عمل ہو نہ ہو اور سینٹرز امریکہ کا اس کو پاس کرے یا نہ کرے یہ بات کی بات ہے مگر پاکستان پر ایک بار پھر دباؤ کی صورت بن گئی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آپ کی بات بڑی درست ہے جی طاہر صاحب کی بڑا سخت ایکٹ ہے لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو یونائٹس سٹیٹ آف امریکہ کی پالیٹکس میں جو بھی کوئی بندہ ہے جس کی کوئی ویٹ ہے یا سے ہے وہ آرڈی اس بل میں جو کچھ ہے اس پہ مکمل طور پہ اپنے موقف کا اضار کر چکے ہیں آفیشلی موسیقی